جب آپ لیاری کا نام سنتے ہیں تو آپ کی ذہن میں کون سے الفاظ آتے ہیں؟ تشدد، خوف، منشیات، جرم یا ہو سکتا ہے گینگ وار لیکن یہ کیا پوری کہانی ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے یہ تین نوجوانوں کی کہانی ہے تین نوجوان جو اپنے اپنے حساب سے اپنی اور اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی مزے کے ساتھ ہیں میں نے سٹارٹنگ باکسنگ کیے چار ساتھ پہلے اور یہ شونک مجھے پیدا ہوا ہے تو مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو شروع سے ہی مجھے بچپن سے ہی سپورٹ کا بہت شونک ہے میرے پرینڈز ہو گئے رہے ہیں ان میں یہ شونک نہیں ہے وہ کہتے ہیں تم آج کل لڑکے بنے ورس میرے کہا دیکھو چینجن بھی مجھ میں دیکھ رہی ہوں پہلے میں کیسے ڈرتی تھی تم لوگوں کی طرح کہ نہیں یہاں سے نہیں جانا ہمارے لئے صحیح نہیں ہے ابھی میں کھل کے اکیلی نکلتی ہوں کیونکہ اگر اس دور میں بات کیا جائے تو بائی بیزی رہتے ہیں اگر اسی کو بول تو وہ کام نہیں کرتے تو اب میں کھل نکلتی ہوں تو میرے علاقے میں ایک میری خیچان بنی ہے کہ اس سے نہیں کھر رہا یہ باکسر ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ کھل مجھ سے نہیں کرتے اب کوئی تنگ بھی نہیں کرتا آر جگہ میں کھل نکلتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو ہے بلکل سپورٹ اب آپ کر رہے ہو آپ کے لئے سیپٹی ہے یہ تو کیوں نہ کرو آپ ایک سکول میں ویسے ہی میں تو پہلے بہت ڈڑتی تھی مطلب جب گھر سے نکلتی تھی تو جس کے عجیب بھی ہوتا تھا ایک تو لڑکی ہوں ہمارے معاشرے ہمارے علاقے کی بات کیا جائے آپ کو بتایا ہے لیاری کی پھلے حالات کیسیتے ہیں لیکن اس میں بھی در در کے نکلنا در در کے جینا تو مطلب بہت کنفیوز ہوتی تھی کہ ایسے کیوں ہے پھر بعد میں خیال آیا ہماری سکول میں پروگرام ہوا تو وہاں پہ میں نے کہا کہ نہیں میں بھی کر سکتے ہیں بوکسیں اور میرے بائی کرتے تھے اور میرے ابو خود ایک سپورٹ میں نے تو انہوں نے مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں کیونکہ میں مطلب ایک کشی ہزار کرتے ہوں کہ شاید یہ مقصر ہے کہ میرے ابو ایک سپورٹ میں نے اور وہ سپورٹ کو سمجھتے ہیں کہ اگر آج کر کے ماہول کی بات کیا جائے تو کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو کاسر پر گرلز کو فیمیل کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کی لڑکیں گر سے باہر نکل کے سپورٹ کریں لیکن میں خوشی ہزار کرتے ہوں کہ میرے ابو خود سپورٹ کر رہے گرز کے حوالے میں جب بھارات میں آیا کہ پاکستان پریٹیشن اس وقت صدرتا ہمارا پاکستان پریٹیشن کا دودہ خان بھٹو تو انہوں نے یہ اجازت دیا تو اسی وقت جو ہے ہمارے سن اسپورٹ نے گرز کے حوالے میں ایک کیپ لگا دیا تو اس وقت کلپوں میں بچیاں کوئی ٹیننگ نہیں کرتا تو میں نے پش ٹیم اپنے پھورا فیملی کو جو ہے اپنے گھر کے اندر ٹیننگ دینا شروع کیا تو گھر سے دو تین مینا وہاں پر گھر پر کروایا پھر وہاں سے اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو سب کو لاکیاں کلپ کے اندر ٹیننگ رکھتا تو وہاں پر شپ کیا اب تر پانچ برس ہو رہا ہے یہ کلپ جو ہے گرز کے حوالے میں ٹائم ٹیمی کے اوپر چل رہا ہے مجھے شونک ہے کہ میں صرف اپنے لیے اپنے محول کسی کے لیے نہیں ہے جتنا مجھ میں ہمت ہے میں کیلوں اپنے پاکستان کے لیے کلر پینوں اور اچھے سچا پر فارمنس پچار سال پہنے میں نے باکسنگ سٹارٹ کی اپنے کزنس کو دیکھے پہنے مجھے شونک نہیں تھا کہ باکسنگ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن جب میں نے باکسنگ جوائن کیا تو میں نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہی کہتے تھے کہ باکسنگ ایک مردانہ گئے میں جو صرف ایک لڑکی ہی کر سکتے ہیں لڑکی نہیں کر سکتی باکسنگ لیکن جب میں نے دیکھا لوگوں کی سوچ مطلب میں سوچ کو بدلنا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں میں بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر ابھی بات کیا ہے جائے لڑکیوں کی تو بہت سارے لیول میں لڑکیاں بھی لڑکوں کے بشانہ بشانہ کام کر رہے ہیں تو بات آئی اگر باکسنگ کی تو اس میں بھی میں پروف کرنا چاہتی ہوں لڑکیاں بھی باکسنگ کر سکتی ہیں مسینا propag کر سکتیار کل بھی کو دیکھگا اسے کام کر سکتیار موسیقی تو بھونک کير باکسنگ تو بھی بھونک موسیقی 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 ہماری بڑا تھی ہے اس میں بڑا تھی ہے کچھ شادی تھی ہماری بڑا تھی سسرا والے نے دین عالی لیا سسرا والے نے دین عالی لیا سسرا والے میں پسکتے ہیں جب تک شادی ہوئی آب سائٹلیں جلے کھا جلے کھا جتنی تھی اس کے بعد آپ نے جب شادی تھی پسکول بھی باتتی تھی اور دیکھا کہ امی نے کبھی نہیں 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 شاکن نہیں نہیں کونے جانا آگئے کھا بنا نہیں شاکن ہو شاکن شاکن اب زولیخہ نے یہ چیز کیا آپ کو کسا لگتا ہے کانج مولی میں نے ایترا جن کئی نہ آسان کئی کئی منہ کئی ہاں ہر لندے جو سائٹل چلاتے سب سے پہلے ہم یہ چیپ کریں گے کہ پوری پروپر وہ چلاتے جیسی ہے پکر جانے جیسی ہے یا نہیں بھی ہم چیپ کریں گے یہ دونوں بھریکس ہیں ٹھیک ہے بھریکس دونوں بھریکس بھی ہم چیپ کریں گے یہ آگے کا بھریک ہے یہ چیپ کسی اوڈر پیر 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 تو دونوں اگر صحیح ہیں چلاتے ہم دیکھنا ہے تو پھر اس کو چیپ کرنے کی ضرعت کی اس کو پورا کھولا ہے میں نے پہلے پھر اس کے بعد یہ چین اب ہوا وہاں اب سبا دکھائے کی کیسے اس کو پہلے جو چھوٹا سائٹ ہے وہاں ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے سب کو نظر آرہے یہ سیکھنا ضروری ہے کیونکہ پھر راستے میں کوئی نہیں بولے گا کہ کوئی اور چین لگا کے دے سب کو آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے تو مطلب یہ اس کو سب کو ہوتا ہے نا لیکن ہم اگر اکیلے جا رہے ہیں تو مسلا ہوتا ہے گروپ میں ہم جا رہے ہیں پورا سائکلنگ جو گروپ پہ وہ جاتا ہے پھر تو مسلا نہیں ہوتا تا ملکہ ایک لڑکی جا رہا ہے وہ لڑکی جا رہا ہے پہلا قومن ڈیا ہے کہ ہماری سیڈ پہ کچھ رڑکیں چلا رہے ہیں ہاں تو cenب لڑکی دوے بھی چلا رہے ہیں چی تو جسوس بہتے ہیں اچھا 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 ٹھا ک suivج اچھا 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 بہا خیال وہ اچھا جب نڈیframes performance ہمارے کیو کراچی کا بھی سٹارٹ لیا تھا اور اسی آفیس میں بیٹھ کے پہلے ہماری میٹنگز وغیرہ ہوا کرتی تھی جب ہم بالکل ایک ریر گروپ کی طرح تھے we have no name, no identity تو وہاں سے سب کچھ سٹارٹ کرنے کے بعد ایک اچھا سا گروپ فارم ہو گیا جس ہم نے کیو کراچی کے نام سے اب ہم اپنے خود کے اس پر کام کرتے ہیں اور ہم اپنا سپیس ڈھون رہے ہیں فیلال تو اپنے کام کے ماملے میں بھی اپنے ایجوکیشن کے ماملے میں بھی اور اپنے لائف سٹائل کے ماملے میں بھی کیونکہ میری باقی ساری بہنیں فیمنن ٹائپ ہیں اور وہ گرلیش ٹائپ ہیں میں ان کی طرح نہیں ہوں تھوڑا سا مجھے سب ٹوم بوئے کہتے ہیں اور اس طریقے سے اور میں کافی لڑکوں والے کام ایزیلی کر لیتی ہوں لڑکوں والے کاموں میں مجھے ایجیسٹ ہونے میں ایسا نہیں کہ میں نہیں کر پاتی میں کر لیتی ہوں لیکن ایجیسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور میں نے ہمیشہ سے یہ سیکھا اپنی زندگی سے اور اپنے گھر والوں سے میرے ممہ بابا سے کہ کوئی بھی کام کسی جنڈر سے اسوسییٹیڈ نہیں ہے اگر کوئی آدمی کھانا پکا رہا ہے تو یہ بات نہیں ہو وہ آدمی کھانا پکا رہا ہے وہ آدمی نے کپڑے دھولی ایسا نہیں ہوتا مطلب اور اگر کوئی عورت بھار جا کے گروسری کری یا کوئی عورت کوئی ایسا کام کری جو کہ مردوں کو کرنا چاہیے تھا تو یہ ہماری سوسائیٹی نہیں یہ سارے نورمز جسائیڈ کی ہیں تو اس وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں مطلب تھوڑی سی جو ہے وہ انیوزول سی لگتی ہیں کہ یہ میرے ٹائپ کی نہیں کچھ اس طریقے سے باقی ہاں بہت سارے لوگ اس چیز پہ مجھے ٹانٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کپڑے کس طریقے سے پہنتی ہیں اور یہ چلتی کس طریقے سے ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں اور اس طریقے سے لیکن ایٹ دینڈ آف دا ٹائم میری فیملی کا مجھے پورا سپورٹ میرے گھر والوں کا میرے بہن بائیوں کا تو اس وجہ سے مجھے ان سب چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہوتا ایک ٹائم تھا زندگی میں جب میں سوچتی تھی کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کسی کی سننی چاہیے بٹ رائٹ نو آئی ڈونٹ کیئے جب آپ گئی بھی تھے نا ادھر پانچا جب ان دنوں میں جو بنایئے اس میں تو میں کھانا وانا بھی بنایا تھا اس ٹائم کی بنایا تھا اس ٹائم کی بنایا تھا اس ٹائم کی بنایا تھا انہوں نے کانا لگیا تھا ویسے یہاں کے لوگ اچھے ہیں مطلب میں خود یہاں پہ رہتی ہوں تو یہاں پہ سب کچھ اچھا ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک ایکسپٹنس نہیں ہے ڈیفرنٹ چیزوں کو لے کے ابھی بھی ایکسپٹنس نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس طریقے سے میں آپ کے گھر میں بیٹھی بھی ہوں اگر مجھے کسی ایسی جگہ جانا ہے جا پہ مجھے جین سو شرٹ پہن کے جانا ہے تو میں گھر سے شرٹ بیگ میں رکھتی ہوں یہاں سے میں ایک بڑی سی چادر لے کر جاتی ہوں جہاں تک مجھے جانا ہوتا ہے وہاں جا کر پھر میں اپنی کسی سسٹر کے گھر پر جا کے اپنی کسی فرینڈ کے گھر پر جا کے پھر میں وہاں پہ چینج کر سکتی ہوں کیونکہ یہاں پر اگر میں اس طریقے سے نکلوں گی تو مجھے پتا ہے یہ ایک ویک کے بعد یہ لوگ مجھے پرداشت نہیں کریں گے گھر پہ آکے شکایتیں ہوں گی کہ آپ کی بیٹی اس طریقے سے جاتی ہے ماہول خراب ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو I don't want to disturb them also وہ جو سوچ رہے ہیں اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا and I am doing for that وہ تھوڑا 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 ہو رہا ہے لیکن یہاں پر اس طریقے سے اتنا open میں آکر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے موسیقی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہر طرح کی آزادی لڑکیوں کو بھی دی جائیں کہ ان کے اندر وہ کھل کے باہر آئے ہیں اب آپ لڑکی کو پردہ دے کے آپ برخہ دے کے لڑکی کو بھر سے باہر نکال ہوگے تو وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی وہ صرف میٹریگ انٹر گریجویشن ماسٹر پر کہ صرف گھر پہ بیٹھ کے یا تو ٹیچنگ کر سکتی ہے یا بچوں کو ٹوشن پڑھا سکتی ہے اس کے اندر اور کسی بھی طرح سے امپورومنٹ نہیں آسکتی موسیقی 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 کیونکہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں تو ایم ہیپی بھی دیس اور میں اس میں ایزی ہوں کمپیٹی بل موسیقی ہمیں لوگوں کا نیگیٹیو مائنڈ چینج کرنا ہے جبکہ جس طرح بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے لڑکوں کو جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں لڑکوں کو نہیں کرتے ہیں وہ مطلب وہ رسپیکٹ ہی نہیں داتے لڑکیوں کو لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں لڑکیاں بھی نہیں کم کسی سے وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں بس آپ انہیں موقع دیں موسیقی 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 مسجد دھا مندر دھا دھیندا جو دھا ایک بند دھا دل نا دھا رب دلا چریندا